سلام علیکم دوستو کیا حال چال ٹھیک ٹھیک ہے سارے دوست دوستو آج کا ویلوگ شروع کرتے ہیں بچہ پالٹی آگئی ہے یہ دیکھیں اس کو جال کے اوپر بٹھائیں گے جال کے اوپر تو جب ہم آئے جال میں ایک کبوتر خود با خود آیا ہوا تھا تاکہ وہ دروازہ کھلا ہوا تھا لیاکہ وہ والا یہ والا دروازہ کھلا تھا یہ بلیک والا کبوتر جال کے اندر بیٹھا ہوا تھا اوپر سے میں نے اس کو کھولا ہی ہوا ہے تو آج نہ اس کی رسیم گرہ ڈالیں گے اور وہ جال کے نیچے جو ایک چھڑی لگائی ہوئی تھی وہ ٹوٹ گیا وہ لگائیں گے اور کچھ چھوٹے چھوٹے کام یہ فلیکس ہیں بلی کی وجہ سے ادر سے آندھی آئی تھی وہ ٹوٹ گی تھی دوستو وہ ٹنکی کے پاہ جو لگائی تھی کیا کہ بلی باغ نہ سکے اب بچہ نے چاکے بارٹی چی کار دے دانہ کھا لگے دوستو بچہ بی 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 باہر آگیا اس کو بارٹی کا پتہ ہے اس کو بارٹی کے اندر آ دو بی بی اب دانہ کھانا شروع کر دے گا دیکھتے ہیں چلو بی بی ایک تو دانہ کھا رہا ہے دوسرا بی بی کی آلد دیکھتے ہیں اس کے کل میں نے میڈیسین لگائی تھی ٹھیک ہے اب کنی ٹھیک ہے چلو دو آو دوستو ان کا پانی پڑایا دونوں کے سوائی ٹھیک ہے کچھ بوتر یہ بیٹھے ہوئے ہیں جال کے اوپر گگی اس جگہ پر ایک بیٹھی ہوئی ہے ایک اس کے لیے میں ایک دوست کو بولا تھا اس کے پاس تھے نہیں اس کو دو مادیاں بولی ہوئی ہیں انشاءاللہ وہ بھی جلد آ جائیں گے کل دوستو لیا کر نے دو کبوتر ڈائے تھے آپ نے پہلی میری ویڈیو میں دیکھا ہوگا تو اس کا نار اس کے ساتھ والی جو مادی تھی وہ بھی اڑ گئی تھی وہ کافی دور چلے گئی تھی وہ اوپر بیٹھی ہوئی ہے تو جب واپس آئی اس نے جال کے اوپر ہی انڈا دے دیا تو بعد میں وہ انڈا گیا چلا گیا کبھے لے گئے اس کو باقی انڈے وغیرہ ٹھیک ہیں دوستو یہ دیکھیں سب صورتحال ٹھیک ہے کبوتر بھی ٹھیک ہیں ایدھر بھی لکی نہیں ہوئی اس نے انڈا گھوا رہے ہیں انہوں نے وہ احضانہ ہوئی اس نے آز ہی مادی پا جگی سے دانا گھوا رہا ہے وہ بچہ کی پہلا گیا دوسرا بچہ نہیں لاب رہا وہ انڈا گیا وہ اس لائل دفعہ گم رہے ہو گیا ہم نے بچہ نہیں میرا دوستو پتہ نہیں وہ بلی کے ہاتھنا آگیا ہے ہمیں نظر نہیں آرہا کہ اس کے پیچھے دکھوںoun کے بیچھے تنی یہ دروادک بچے دکھو آمدہ 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 کبوتری سکتے ہیں آمدہ چل 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 دوستو یہ دیکھیں بچہ نہیں کرتے ہیں انڈا ایمہ یہ دیکھیں بچہ ماشاء کبوتری اوپر بیٹھتی ہوئی تھی یہ لکی ہماری کبوتری یہ بچہ نہیں کر رہی ہے دوستو یہ دیکھیں یہ انڈا ٹوٹا پڑا ہے ایک ہی انڈا تھا مرگیوں نے اس کو کافی بگایا تھا کیج میں تو ما شاء اللہ بچہ تو نکر ہے پتہ نہیں اب وہ اوپر بیٹھتی کہ نہیں بیٹھتی لیاقت نے دیکھا ہے لیاقت کیسا تھا بچہ یالو کلر کر یالو کلر ہے اس کا یہ کیج بند کر دو یہ دروازہ بند کر دو بچہ مل گیا دوستو بارٹی میں دیکھیں پر اس کے موں پہ دانے جو تھے وہ تھوڑے خوش ہو گئے ہیں آنکھ بھی ٹھیک ہو گئی ہے بچے کا پوٹ کھا لیے لیکن پریا ہے آپ کھا رہے ہیں ہمارا بگو دیکھیں ساتھ ساتھ ہے بگو کو بھی تھوڑا دال دو یار ادھر ڈال دو بگو کو ایسے بگو اتنے سے نہیں بگو کا پیٹ بڑے گا لے رہے ہیں اسی سیڑتے ہو جو بچے کبوتری بیج بھی ہوتے آجو بگو آگیا ہے دوستو مارا اب وہ کھانا شروع کر دے گا ہمارے دیکھیں پیرٹ ماشاءاللہ ٹھیک ہے ان کو گرمی کم ہی لگ رہی ہے وہ جو پردہ لگایا اس کا بہت فائدہ ہوئے اس سے گرمی اندر نہیں آ رہی تو وہ بوکس میں نہیں جاتے یہ دیکھیں یہ والی ہے وائٹ آنکھ میں ادھر لے کے اور لائٹ کم ہے یہ دیکھیں ہمارا پیرا کبوتر اور یہ دو نا یہ ایک بائی نکال دو یہ نینی اور جو جس کے پار ہیں وہ بائی نکال دے کرو میں آتا ہوں اب لیاقت ادھر سے چھے لگائے گا وہ لکی کا انڈا اٹھا کے نہ تم لکی کے نیچے رکھ دو جو ادھر آیا لی ادھر آیا لی انہیں جال دے اتھے چڑھنا ہوا تک کبوتران فتان کرنا پا ہے یہ دیکھیں کبوتر باہر جانے کی کوشش نہیں کر رہے اتنی گرمی زیادہ محسوس ہو رہی ہے ان کو دوستو کے اندر ہی باغ رہے ہیں ایسے لگ جائے گی کبوتر کے سر پر ہے وہ کارے کی نٹھائی دوستو یہ ایسے نکال رہا ہے پر نہیں جائیں گے بار میں کون نکالتا ہوں اب وہ بیبی اٹھا کے اس کبوتری لکی کے نیچے کر دو وہ مارے گی دیان سے کرنا انڈے کو چھوٹنا لگے مصور ہیں جسگی طرح ہونے اگر ہے وہ چھوٹک پا ہے وہ چھوٹک پہتے ہیں ان کو بھی جانا لوگرہ ڈالتے ہیں پہلے چھوٹا بار میں نکالبے ہیں باہر بھی نکالتے ہیں اب بھی ہمیں بہت محول پیارا لگ رہا ہے کوئی طرح ہو چھوٹک بہر جائیں گے نیچے دانا پھنکوں کو پھر بھائے جائیں گے وہ کچھ بہر دیں گے ایک جنا باہر چلے بلی آسکتی ہے پانی اس کا دیکھو پانی کا برتن پھول کر دو تو دو انچے تھلے یا تو پھول لے ہندی ہیں تیر ہیں ہندی سے مجھے پہلے ہیں آندی دوستو بہت زیادہ آئی تھی جال کے رسیو گرہ ٹوڑ گئی تھی بوتر کو پکڑا نہیں گیا تو آج خود با خود ہی جال میں وہ آکے بیٹھ گیا تھا یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ نیلا کبوتر ہے کبوتری ہے نیلی بچے در کھا رکھے ہو یہ والی کبوتری ہے دوستو دوستو ایک یہ ایسے پوڑی پہ لگے گی اور ایک والی جو ہے نا وہ ہم لگائیں گے یہاں جدر میں نے چھڑیوں سے لگایا ہوا تھا ادھر لگائیں گے یہ تینوں ایک ساتھ ادھر برابر آ جائیں گی تاکہ ادھر سے بلی بھی کراس ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا بلی کا خطرہ ٹال جائے گا پھر ہم پورے پیجن ادھر بے نکالے کریں دوستو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک اور شیئر فالو کیا کریں اسے زیادہ سپورٹ کیا کریں میرے چینل کو اور پہلی ویڈیو بھی دیکھیں اس میں پورا بیوڈاٹہ مجود ہے دوستو یہ والی تارلے کے ہیں ہم تار اس دفعہ ادھر سے پہلے ڈالی ہوئی تھی اس سائٹ سے اب جال کے یہ اس سائٹ سے اندر کو ڈالیں گے جانے کے لئے ان کو اب اندر کرتے ہیں وہ جال کے نا وہ ادھر تک تو پڑی ہے اوپر اس سے چڑھا ہی نہیں گیا وہ جالی بھریق بہت تھی دوستو اس کو گرنے کا ڈار تھا اس لئے اوپر نہیں جا رہا تو وہ میں نے تار وہ چھوٹی لگا دی ہے شڑی کارنر پہ اور وہ تار ایسے کر کے نا کنڈی بنا آگئے ایسے وہ ادھر سے ڈال دی ہے اب ادھر انا کچھ ایز باندھنا باقی ہے پھر یہ پوری تار باہر رکال دیں گے تو ادھر سے کھینچیں گے پھر بند ہوئے گا دروازہ میں اتنا کام باقی رہا گے یہ کبوتر باہر بیٹھے ہوئے ہیں اندر آجیں گے دانا وغیرہ میں نے ان کو ڈال دی ہے کافی سانچڑا اوپر ٹڑا ہوا تھا اور ادھر بھی دانا وغیرہ پڑھا ہوا ہے سب کو ادھر بھی دانا وغیرہ ڈالا ہوا ہے پیجن کو گوگیاں کو ڈال دیا ہے دوستو اور ہمارے پیلٹ کو میں نے روٹی ڈال دی بگو کے وہ روٹی شوک سکھاتے ہیں وہ بچہ لکی کا ابھی تک نکلا نہیں ہے دوستو وہ کبوتر ٹرائی مار رہے ہیں کہ بچہ نکل ہی آئے نکلا ہے ماشاءاللہ دوستو نکلا ہے بیبی پتہ نہیں اب اس کو اوپر بیٹھ جئے انشاءاللہ یہ تو پروش کریں تاکہ مچھروں والا موسم چلا گیا ہے صفائیوی کیوئی کیج کی تو دیستے ہیں دوستو دوستو اسے کے ساتھ ویڈیو ختم کرتے ہیں اپنے دعاوں میں یاد رکھیں ویڈیو اچھے لگیں لائک شیئر فالو کر دیا کریں اور یاد سے چینل کو سکرائب کر دیا کریں اللہ حافظ